مہم مران خان کا اس سے پہلے واپس آنے کا جو پلان تھا جو خوش کی گذار کیے تھا وہ دم دھوڑ چکی ہے سولہ کو سمات دوبارہ کی جائے گی کیا کہیں گے سوالے سے اب سولہ تھا کہ گذار کرنا پڑے گا ججز نے تو سولہ کی تاریخ کیا کب تک ہم پھر ہم تو امید سے آلنا ہیں اتنا ٹائم لگنا ہی نہیں جائے کہ سینٹنس سسپینٹ کرنے کے لیے اتنا ٹائم نہیں لگتا تو جب ہم آتے ہیں تو وہ آگے چلی جاتی ہے انشاءاللہ سولہ تاریخ کو ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ ججز انصاف کریں گے اور یہ جو کیس ہے کیونکہ میں ججز کو بہت اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے ان کی باتوں سے بھی لگ رہے کہ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس کیس میں کوئی دم نہیں ہے اور یہ غلط کیس فائل کیا گیا تھا رانہ صداولہ نے کیس فائل کیا تھا یہ غلط تھا اور اتنی دیر ایکس پرائم منسٹر اور ایکس فارن منسٹر کو جیل میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا یہ ان کے ساتھ بڑا سارا سار زیادتی ہوئی ہے تو ایک کیس تو جانا چاہیے توشہ خانہ سسپینڈ ہو چکے اب یہ والا بھی جانا چاہیے اور اس کو جلدی ہونا چاہیے تھا لیکن میرے خیال میں انہوں نے سوچا کہ عید تک ان کو جیل سے نہیں نکلنا چاہیے خان صاحب نے کچھ بتایا ہے جو آپ کی خواتین جیلوں میں قید ہے ان سے ملاقاتوں کا یا ان کے مالی حالات کے حوالے سے کچھ کہا ہے دیکھیں خان صاحب کچھ سارا کچھ بتایا ہے اور ان کو لوئیس کے ساتھ پی ڈسکاس کرتے ہیں یہ ساری ڈسکاشن ہوتی ہے اور ہم خود ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور ان کی سپورٹ کے لیے پی ٹی آئی کے لوئیس وغیرہ سب سسٹم بناوا ہے جن سے ان کو سپورٹ مل رہی جو لوگ جیل ہیں ان کی فیملیز کے لیے اور عید کے لیے ہم خاص اس کی اس کا اعتماد کر رہے ہیں اور ہم خود جائیں گے میاں والی کیونکہ میاں والی نے بھی 176 قیدی ہیں اور شروع سے ہیں یہ مہی سے ہیں ان کی فیملیز کو ملاقات کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سات تاریخوں سے ملاقات کریں محمد خان صاحب کے لیے دوائی تقریب کا بھی آج یہ گراول پینڈ میں نکات کیا گیا ہے تو آج آپ وہاں پر شرقت کرنے جا رہی ہیں جی بلکل کیونکہ دیکھیں جو قید میں ہیں جو اتنے ہمارے دیکھیں عید آگئی ہے اور ان کی فیملیز گھر میں ہیں اور کئی فیملیز نے یہ کہا کہ ہم ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ ہم عید میں ان کا سوچ کے ہمیں بڑی ذہنی تقلیب کیا ہے تو ہم نے اس لیے یہ پینڈی والوں نے کہا ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور ہم سب اس دعا میں شرکت کریں گے قیدیوں کے لیے انشاءال علیما خان صاحب ہمارے دیکھیں گوشرا بی بی کا اور خان صاحب کی چیک اپ ہوا ہے کیا کہ آپ کے لیے نہیں نہیں ابھی صرف گوشرا بی بی کا چیک اپ ہوا ہے دکٹر آسل رہے تھے ایمزی سے غلط ڈالاوئی اور انہوں نے کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں انہوں نے انڈوسکوپی رکمنٹ کیا کیونکہ انہوں نے کہا جلن ہے تو انہوں نے انڈوسکوپی رکمنٹ کیا اور یہ اب پیمز کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ پہلے رپورٹ لکھیں گے کیونکہ جیل میں جب ہوتا ہے اتنا آسان نہیں ہوتا پھر وہ رپورٹ لکھیں گے پھر وہ ان کا چیک اپ ہوگا لیکن جب وہ انڈوسکوپی بھی ہوگی تو اس کے اندر ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں شاکت خانت کے ڈاکٹر آسل یوسف وہ وہاں موجود ہو گئے یہ ہماری سٹکٹ انسٹرکشن ہے اور ہفتے کے روز پیمز کی ٹیم ڈاکٹر آسل یوسف کے ساتھ وہ جائے گی اڈیالا جیل اور افران خان کا بھی معینہ کریں مہم آپ آج روز ترا توڑا مایوس ہو کے آرہی ہیں کیا بجا ہے کہ مطلب آپ پرشان پرشان نظر آرہی ہیں انہوں کو ختم کرنی چاہیے تھی 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 اور وہ عید کا وقت تھا اور آپ یہ جان کے آپ ڈلے کرتے ہیں خیر چپ آپ میں کچھ نہ کریں اب مجھے اس وقت ایسا سوال نہ پوچھو اب ہمیں سولہ تک پھر انتظار کرنا پڑے گا کچھ کوئی نہ رہے تو پیر ابان خان زندہ بعد ابان خان رہا کرو خان کو نہیں رہا کرو قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیئے قدرت کے بنائی اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی قدرت کی سب پر نظر ہے مسلوم کی آہو یا ظالم پر پردھا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور فل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ باخبر قدرت ہر وقت بار وقت